دیکھئے اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ کاورڈ کی جو اتحاس ہے یہ کوئی بہت پرانا اتحاس نہیں ہے ایک سمیہ ایسا تھا چونکہ جہاں پر لوگ کاورڈ لے کر کے جاتے ہیں میں اسی چھیتر کا رہنے والا ہوں اور پہلے آج سے کوئی پندرہ سال پہلے کاورڈ لے کر کے جانے والوں کی سنخیہ اکہ دکھا ہوا کرتی تھی اس دیش کے اندر اور جو بہت ہی کرمٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے وہ پیدل پیدل جا کر کے کاورڈ کو لایا کرتے تھے اس دیش کے اندر جب سے ہندو پرورتی کے سنگٹنوں نے رام کا نعرہ دینا شروع کیا ہے اور ایودھا کے اندرے سری رام مندر بنانے کی شروعات کی ہے تو آر ایس ایس نے ویسیس روپ سے جھگی اور جھوپڑی میں بسنے والے دلیتوں کو جا جا کر کے اتصاہیت کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ لوگ واسفیک روپ سے ہندو ہیں اور اس میں جو ہمارا بالمی کی سماج کے لوگ ہیں ان کے گھر میں بالمی کی بھگوان کو بیٹھا کر کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہندو آدھی ویبستہ کے لوگ ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ کو ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے سروعاتی دور کے جن چند لوگوں نے اس کاوڑ کی سروعات کی تھی اس کاوڑ کے مادھیم سے دھیرے 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 یہ سنکھیا بڑھتی گئی اور آج حالات یہ ہے کہ کاوڑ لے کر کے جانے والے لوگوں میں جو پوری سنکھیا ہے اگر ہم اس کا ایمانداری سے پرتیستہ کا کی ویویج نہ کریں تو اس میں لگ بگ 80% لوگ دلیت سماج کے لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جو بہت ہی محض گریب لوگ ہیں جو ادھار لے کر کے پیسے مانگ کر کے جاتے ہیں اور کاوڑ کے نام پر جو ہے ایک ایسی ویوستہ جس کو بھیڑا چال کرتے ہیں وہ اس دیس کے اندر بن گئی ہے اس سے دھیرے دھیرے پھر اور اس کے اندر پریورتن ہوا جگہ جگہ دو دو چار چار کلومیٹر کو چھوڑ کر کے ان کے کھانے کی ویوستہ کی گئی اور ان کے لئے پندال بنا دیے گئے ان کے رہنے کی ویوستہ کر دی گئی اور سرکار اس کو آتے آتے بہت تکڑی طریقے سے بڑھاوا دیتی گئی یہ پندال لگانے کا کام کو ان کرتے ہیں جو لوگ کاوڑ لے کر کے جاتے ہیں گریب لوگ ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے نہیں کہ وہاں پر اتنی بڑی پندال لگا دیں یا رہنے کی ویوستہ کر دیں یا اتنا تکڑا بھندارہ کر دیں تو یہ جو منوادی پروورتی کے سنگٹنوں میں بیٹھے ویے پونجی پتی لوگ ہیں یہ اس طریقے کی ویوستہ پر پیسہ کھرچ کر کے انہیں یواؤں کو اور اتصاہیت اور پروتصاہیت کرنے کا کام کر رہے ہیں کہ ایک سال میں اگر ایک یواؤں کاور لے کر کے جاتا ہے تو جو دوسرا سال آتا ہے جب تک وہ اپنے ساتھ کے دو چار دوستوں کو اور بنا لیتا ہے ساتھ میں چلنے کے لیے اور اس طریقے سے جو میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ پچھلے پندرہ سال پہلے کے اتحاس کو کاورڈ کے اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو یہ سنگیہ بہت ہی کم ہوا کرتی تھی اور اگر ہم انیس سو اکیان میں میں رام مندر کے بننے سے پہلے کے اتحاس کو کنگھال کر کے دیکھیں تو کاورڈ کے نام کو کوئی نہیں جانتا تھا وہیں سے اس کی شروعات ہوئی وہیں سے دیرے دیرے ہندو وادی ویوستہ کے سنگٹنوں نے دلیتوں کو ہندو کہہ کہہ کر کے ان کو اپنا حصہ بنانے کا کام کیا انہوں نے اپنے سیویر لگا کر کے انہوں نے اپنے کیمپ لگا کر کے انہوں نے جو ہے ان کو بہکانے کا کام کیا اور جتنے بھی لوگ وہ چاہیے یوہ ہیں چاہیے وہ یوتیاں ہیں چاہیے وہ ویسک لوگ ہیں جو دلیت سماج کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں یہ بلکل ٹوٹلی کھوکلا پن ہے اور اس سے کچھ کام ان کا بننے والا نہیں ہے دیکھئے میں ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں دلی کی بات کر رہا ہوں دلی کے اندر گریٹر کلاس میں رہنے والا آدمی پنچیل میں رہنے والا آدمی کناٹ پلیس کے آس پاس رہنا والا آدمی جو کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں ان میں سے کوئی آدمی آپ نے کبھی کاورڈ کو لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اس کارت کیا ہوا کہ کاورڈ کو لے جانے سے اگر آدمی دھنہ سیٹ بنتا ہوتا تو سب سے پہلے تو اس دیس کے کروڑ پتی اور ارب پتی لوگوں کو پیدل چل کر کے وہاں پر جل لانے کے لیے جانا چاہیے تھا لیکن ایسا تو ہو نہیں رہا وہ گھر بیٹھے بیٹھے ان کے پندال لگانے کی بھوجن کی رہنے کی ٹھہرنے کی صرف بیوستہ کرتے ہیں اور اتصاہی تو ان لوگوں کو کر رہے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے دو ٹوک روٹی بھی نہیں ہے تو یہ جو کاورڈ لانے اور لزانے کا جو سلسلہ ہے یہ جو ساون کے مہینے کا سلسلہ ہے کلی ملا کر کے یہ سلسلہ دیس کے ہندو وادی سنگٹنوں دوارہ دلیتوں کو اور دلیتوں کے بچوں کو یواؤ کو یوتیوں کو اپنی طرف کھینچنے اور ان کو دلیت کی بجائے ہندو کہہ کر کے اپنی طرف آکرسط کرنے کا ایک مادیم ہے اور دیس میں آج یہ ہو رہا ہے کہ دیس کی پندرہ پرسینٹ مسلم آبادی کو گالی دے کر کے اور دلیتوں کی پچیس پرسینٹ آبادی کو ہندو کہہ کر کے ایک دھروی کرن کی راج نیتی چل رہی ہے جتنی زیادہ کالی دی جاری ہے جتنی زیادہ ماب لنچنگ ہو رہی ہے اتنا ہی جو ادر انہے پچھڑا ورک کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اور بھی بڑا ہندو سمجھتے ہیں اور دلیتوں کا ایک بہت بڑا ورک جو میں نے آپ کو کہا ہے یہ سارے لوگ لامبت ہو جاتے ہیں اور ان کو کچھ کرنے کی جورت نہیں پڑتی پہلے مسلمان کو پیٹھتے ہیں مسلمان اپنے ادھکار کے لئے اکٹھا ہوتے ہیں جیسے ہی اکٹھا ہوتے ہیں ان کو کچھ کرنے کی جورت نہیں ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کے ڈر کو دکھا کر کے سارے گیر مسلم لوگوں کو ہندو کے نام پر اکٹھا کر لیتے ہیں اور جب جب بھی چناؤ آتا ہے تب اس پرکریہ کو اور زیادہ انجام دیا جاتا ہے اور دیس کے اندر ہر چناؤ کے اندر راجنیتی میں ووٹوں کے دھروی کرنے کی راجنیتی کے مقصد سے ان کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے تو میں تو آپ کے اس چینل کے مادیم سے اس دیس میں جو لوگ کعور کے نام پر اپنی خون کمائی اور پسینے کا پیسہ بہانے کے لئے جاتے ہیں ان سے میرا یہ کی انرود ہے کہ اس پیسے کو اپنے بچوں کو اچھی سکسہ دلانے کے لئے استعمال کریں اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں بھرتی کرانے کے لئے استعمال کریں اپنے بچوں کو اچھا پوسک بھوجن کھلانے کے لئے استعمال کریں باقی کعور لے کر کے جانے میں اور وہاں سے جل لے کر کے واپس آنے میں یہ ایک آرم برواد ہے اس سے دلیتوں کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے جو لوگی کعور لے کر کے ساون کے مہینے میں حریدوار جاتے ہیں اور یہ سوچ کر کے جاتے ہیں کہ اس کعور کے لے کر کے آنے میں ان کے پریوار کا ایک بہت بڑا لاب ہوگا وہ لوگ بہت بڑے بھرم میں ہیں ان کو اس کعور کے لانے میں اور پیدل جانے میں یا جیسے بھی جس طریقے سے بھی وہ لے کر کے آتے ہیں ان کو آج کے پریپیکس میں کوئی لاب ہونے والا نہیں ہے جو لاب ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ماب لنچنگ کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں ایک لاب یہ ہے کہ دیس کے اندر منوادی طاقتیں اپنی سرکاریں بناتی ہوئی جا رہی ہیں اور دروی کرن کے نام پر اس دیس کی راجنیتی سر اٹھا رہی ہے اس لیے ایسے لوگ جو اس طریقے کی ویوستہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں ان کا اس کعور کو لے کر کے جانے میں کوئی کسی طریقے کا کوئی لاب میرے حساب سے تو نہیں ہے بلکل نہیں ہے اور ان کو ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے ان چیزوں سے ان کو پریج رکھنا چاہیے اور جو لوگ اس طریقے کے دیکھیں بات کعور کی نہیں ہے آپ نے کعور کے اوپر سوال کیا ہے بات کعور کی نہیں ہے آج دیس کے اندرے دھارمک اسطل جو ہے ایک ویوستہ کا اڈا بن چکے ہیں وہاں پر لائنے لگ کر کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے جو چیزیں چڑھائی جاتی ہیں وہ ساتھ میں چڑھائی ہوئی سامگری پیچھے کے گیٹ سے دکانوں پر آ کر کے وہیں کے وہیں بکتی رہتی ہے یہ سچائی ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ویوسائی بن چکا ہے اس دیس کے اندر اور اگر اس کی پرک کرنی ہے دیس کے دلیس سماج کے لوگ اگر واسطوں میں اس کی پرک کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہفتے کے لئے پرک کر کے دیکھنے جس مندر میں وہ جائیں اس مندر میں چڑھاوہ چڑھانا بند کر دیں کھالی ہاتھ جا کر کے پوجا کر کے دکھائیں تو جو مندر کے اندر پوجاری بیٹے ہیں وہ آٹھ دن کے اندر ہی بوریا بستر اپنا ہی کٹھا کر کے بھاگ جائے گے اس کا ارتی یہ ہے کہ مندر کے اندر بیٹے ہوئے لوگ اپنی روجی روٹی کا سادن بنانے کے لئے ہی ایسے بھولے بھالے لوگوں کا استعمال کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو جھنڈ کے روپ میں چھوڑ دیا جاتا ہے دس لوگ لائن میں ان کے اپنے کھڑے ہوتے ہیں اور سینگڑوں لوگ اس کو دیکھ کر کے باقی بھیڑا چال کی طرح وہاں پر شامل ہو جاتے ہیں تو میرا تو اپنے دیش کے دلیت یواؤ سے اپنے سبھی دلیتوں کے جو بھی ساتھی ہیں ان سے یہی کہنا ہے کہ بابا صاحب کے مسن کو پڑھنے کا کام کریں سمیدھان کو پڑھنے کا کام کریں دیش میں سکسہ ہی ایک ایسا ماتے میں جو جتنا زیادہ سکسہ لے گا اتنا آگے بڑھے گا اگر بینہ سکسہ لیے ہوئے آگے لوگ بڑھا کرتے تو پھر یہ مندروں میں ہی جاتے پھر اس کو لوگے اس دیش کے اندر جورت نہ پڑھتی اس لئے وہاں پر جانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے